اسلام علیکم جیسا کہ پنجاب پولیس سپیشل برانچ میں اٹھارہ سے لے کر چالی سال تک اور پریمری سے لے کر ایفے تک وکنسیز آئی ہوئی ہیں یہ وکنسی جو پنجاب پولیس سپیشل برانچ میں آئی ہوئی ہیں یہ ہے میکینیکل کیڈرز کی تو کافی کینڈیٹس کے میسیز اور کمنٹس آرے تھے سارے اس کا پیپر کا پیٹرنر بزا دیں اس کا پیپر کا پیٹرنر کیا ہوگا اور اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہوں گا اور پاسنگ نمبر کتنے ہوں گے اور اس میں رننگ ہوگی یا نہیں اس میں ہائٹ کتنی چاہیے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو میں مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل ریال سٹوری اور پولیس میں ہوں ندیم عباس تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سپیشل برانچ کا پیپر ہوگا وہ کس پیٹنر کے تحت ہوگا اور اس میں سے آپ کتنے نمبر لیں گے آپ پاس کنسیڈر ہوں گے سب کینی ڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں یہ جو سپیشل برانچ کی ویکنسیز ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ انیس مارچ ہے تو آپ سب کینی ڈیٹس انیس مارچ سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں اپنے متعلقہ ریجن میں سامٹ کروا لیں انیس مارچ کے بعد آنے والی درخواستیں اکسیپٹ نہیں کی جائیں گی آپ کی درخواستیں سامٹ ہونے کے بعد انیس مارچ کے بعد آپ کی اپلیکشنوں کی جانت پرتال ہوگی اگر آپ کے ڈاکومنٹس پر کوئی اتراز لگیں گے تو آپ پنجاب پولیس کے افیشل ویب سائٹ پر ان کی جو ایک فرست ہے وہ عویضہ کر دی جائے گی آپ اس فرست کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا اسی ٹائم پریڈے کے دوران آپ اس اترازات کو دور کروا سکیں گے تو آپ باتیں سپیشل برانچ کے پیپر کی طرف تو یاد رکھیے کہ سب گینی ڈیرز یہ ٹیکنیکل کی ایڈر کی ویکنسیز ہیں اس کا جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ہوگا سو نمبر کا پچاس نمبر کا جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ہوگا اسلامیات پارک سٹیڈیز جرنل نالج اردو انگلیش پچاس نمبر کا پیپر آپ کا یہ ہوگا اور پچاس نمبر کا پیپر آپ کا ہوگا ٹیکنیکل کا ٹوٹل یہ آپ کا سو نمبر کا پیپر ہوگا تو سب گینی ڈیرز یاد رکھیے گا یہ جو پچاس نمبر میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے اسلامیات پاک سٹیڈیز جرمنل نولج اردو انگلش یہ پچاس نمبر میں سے آپ نے بیس نمبر لینے ہیں اگر آپ اس پورشن میں سے بیس نمبر لیں گے تو تب آپ اگلے پورشن کے لیے ایل ہوں گے اس کے بعد پچاس نمبر کے آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا ٹیکنیکل کا تو وہ جو پچاس نمبر کے پیپر آپ کا ٹیکنیکل کا ہوگا اس پچاس میں سے بھی آپ نے بیس نمبر لینے ہیں اسی طرح سے یہ پچاس پچاس نمبر کے دو پورشن ہوں گے اور ٹوٹل ویپر آپ کا سو نمبر کا ہوگا اور دونوں پورشنوں میں سے آپ نے بیس بیس نمبر لینے ہیں تو تب ہی آپ پاس کنسیڈر ہوں گے تو سب کینیڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں یہ جو پنجاب پولیس سپیشل برانچ میں ویکنسیز آئی ہیں یہ چونکہ ہیں ٹیکنیکل کیڈر کی ویکنسیز اس میں نہ ہی آپ کی رننگ ہوگی اور نہ ہی اس میں آپ کی ہائٹ کی ریکوئرمنٹ ہے اس میں میل اور فی میل کینیڈیٹس کی جتنی بھی ہائٹ ہوگی تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہائٹ کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ آسامیوں کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے الگ الگ اپنی اپلیکیشن سابمیٹ کروانی ہے اور الگ الگ ہی آپ نے اپنے ڈاکومیٹس کے ساتھ بیان حلفی لگانا ہے اسی طرح سے جیسے ہی آپ اپنا برتی فارم سابمیٹ کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ سے جو پانچ سو رپیس کی چلان فیس ہوگی وہ آپ نے اسی ریجن میں سابمیٹ کروانی ہے جس ریجن میں آپ نے اپنی اپلیکیشن سابمیٹ کروانی ہے تو سب کینیڈیٹس نے جو اپنے برتی فارم کے ساتھ بیانے حلفی لگانا ہے وہ آپ نے اسٹام فروش سے لے کر کچھاری والا بیانے حلفی لگانا ہے آپ نے یہ برتی فارم والا بیانے حلفی نہیں لگانا یہ تو بیانے حلفی آپ کو ایز ایسکیچ کے طور پر دیا ہوا ہے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ انیس مارچ ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن انیس مارچ سے پہلے پہلے اپنی متعلقہ ریجن میں سابمیٹ کروا سکتے ہیں آل برتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک وچس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر ہم نے نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ بھی ہمارے وچس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نیم لکھ کر میسج کر دیں ہم آپ کو اپنے وچس اپ گروپ میں ایڈ کر لیں گے تو یاد رکھئے کہ ہمارے وچس اپ گروپ میں ایڈ ہونے کی کوئی فیس نہیں ہم آپ کو اپنے وچس اپ گروپ میں آل برتی کے متعلق تمام انفرمیشن اور تمام نوٹس فری پروائیڈ کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل ریال سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ برتی کے متعلق ہر نہیں آنے والی گورنمنٹ جابز کی ڈیٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں